بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کا تعارف وادی کشمیر تین صدی قبل مسیح بدہ حکمران آشوکہ کی ریاست کا عیصہ تھی جو موجودہ بنگال سے دکن اور افغانستان سے پنجاب تک پہلی ہوئی تھی آشوکہ کی موت کے بعد کشمیر پر بدھ مت کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد وہاں مقامی قبائل کی حکومت رہی پہلی صدی عیصوی میں کشمیر کو شمال مغرب چین سے آئے بدھ مت مہاراجہ کانشکہ نے فتح کیا پانچمی صدی عیصوی میں ہندو مہاراجہ ماہیرہ کولا نے بدھ مت حکومت کا ختم کر کے برہمن ہندوں کی حکومت کی بنیاد رکھی تاریخ میں ہندو مہاراجہ ماہیرہ کولا کو دہشت کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس نے اپنی ریایہ پر بے پناہ مظالم ڈھائے بعض مہارخین کی رائے میں ہندووں کی حکومت تیرمی صدی تک رہی ساتمی صدی عیصوی میں کشمیر کا ہندو راجہ لالی تادیتیا تھا جس نے کشمیر میں ترقی اور فلاح کے لیے کام کیا جو آنے والے ہندو مہاراجوں کے دور میں بھی جاری رہا دسمی صدی عیصوی میں کشمیر کی حکمرانی کے لیے ہندو شہزادوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی گیارمی صدی عیصوی میں افغانستان کے شہزادے سپکت گین گنی نے دو بار کشمیر کو فتح کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے کشمیر میں ہندووں کے اقتدار کا خاتمہ چودمی صدی میں مسلم حکومت کے قیام کے ساتھ ہوا کشمیر میں اسلام کی آمد ایک طرف کشمیر میں ہندووں کی حکومت کمزور ہونے لگی تو دوسری طرف ہندوستان میں صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ کی کعوشوں سے اسلام کی اشاعت تیزی سے ہونے لگی اور مختلف علاقوں میں اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں جس سے تخت کشمیر کو بھی خطرہ محسوس ہونے لگا تو کشمیر کے سب داخلی و خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا مگر ہندوستان سے تجارت نہ ہونے کی وجہ سے راستے کھول دئے گئے تو انہی ایام میں سوات کے رہنے والے صوفی بزرگ سید شمس الدین شاہ نے کشمیر کی طرف اپنا سفر تبلیغ شروع کیا چودمی صدی کے ہندو باج شاہ رنچن نے صوفی بزرگ کو صبح نماز کے وقت عبادت میں مشغول دیکھا تو آپ کے ایمان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور صدر الدین شاہ کے نام سے کشمیر کے پہلے مسلمان حکمران بنے اس سے کشمیر میں اسلام کا سورج طلوع ہوا مگر صدر الدین شاہ کی وفات کے بعد اس کی بیوی جس نے اسلام قبول نہ کیا تھا کشمیر کی نئی مہارانی بن گئی کشمیر پر ایک بار پھر ہندو حکمرانی قائم ہو گئی ہندو حکمرانی کا خاتمہ تیرہ سو انتالیس عیسوی میں مہارانی کی خودکشی سے ہوا جس کے بعد مقامی لوگوں کے تعاون سے صوفی بزرگ شمس الدین شاہ کشمیر کے دوسرے مسلم اور خاندان شاہ میر کے پہلے بادشاہ بنے اور یہ خاندان کشمیر پر دو سو سال تک حکمران رہا آپ بعد میں حضرت بلبل شاہ کے نام سے مشہور ہوئے اور آپ کا مزار سری نگر مقبوضہ کشمیر میں ہے شمس الدین کے بعد آپ ہی کے خاندان کے مشہور بادشاہ شاہ پر دین کے دور حکمرانی میں آنے والے اولیاء کرام نے کشمیر میں اسلام کی تبلیغ جاری رکھی جن میں سب سے گران قدر خدمات دینے والے صوفی بزرگ حضرت امیر کبیر شاہ حمدان میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ہیں جو کہ علوی سید ہیں میر سید علی حمدانی اور آپ کے ساتھ آئے تقریباً سات سو سے زائد پیروکاروں نے کشمیر میں اسلام کی ترویج و تبلیغ کی خدمات سر انجام دیں اور کشمیریوں کی دینی و روحانی تربیت ان کے دلوں کو زندہ کیا جن کی تاثیر ہے کہ وہ آج بھی اسی طرح زندہ ہیں خاندان شاہ میر کی دو سو سالہ دور حکومت کا خاتمہ پندرہ سو اچھاسی میں مغلیہ بادشاہ اکبر نے کشمیر کو مغل سلطنت میں شامل کر کے کیا مغلوں کے بعد کشمیر پر افغان مسلمانوں نے کلیل دور کے لیے حکومت کی کشمیر میں روشن اسلامی دور حکومت کا خاتمہ اٹارہ سو انیس اسوی کو سکھوں نے کیا